نوشکار دوستو دوستو ہم لے کر کیا ہے ایک میپ کی سیریز میں سیکنڈ لیسن اس میں ہم پڑھیں گے انڈیا اور اس کے کوشٹل ایریاز کے بارے میں ان کے نام پڑھیں گے ہم چلیے سرو کرتے ہیں تو اس انقلا میں ہم جو بھی چیزیں کرنے والے ہیں وہ میپ کی ہیلپ سے کریں گے کیونکہ میپ صحیح چیزوں کو یاد رکھا جا سکتا ہے اور کوئی دوسر راستہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں تو چلیے ہم سرو کرتے ہیں کوشٹل ایریاز کے بارے میں تو دیکھیں یہ ہے تو آپ کو پتا ہے یہ راجستان ہے یہ کوشٹل ایریاز نہیں ہے ہمارے یہ تھا راجستان چلیے کوشٹل ایریاز میں آتے ہیں یہ ہمارا پہلا جو کوشٹل ایریاز میں آنے والا راج ہے یہ گجرات ہے یہ رانوپ کچھ بولتے ہیں اس کو یہ اوپر ایک منٹ ہمیں ایریزر استعمال کر لیتا ہوں آپ کو زیادہ اچھے سنجھا پاؤں گا دیکھیں ہاں یہ دیکھیں اس والے ایریاز کو بولتے ہیں جو اس پر ریٹکل کا میں چندگا رہا ہوں یہ راجستان کی نیچے کا جو یہ ایریہ ہے یہاں کچھ بولتے ہیں اس کو اور یہ جو اس کو میں دوسری کلر سے کسی سے کر لیتا ہوں چلی ہاں ہائی لائٹر سے کر لیتا ہوں ایک سیکنڈ ہاں تو یہ جو پورسن ہے اسے کٹی آبڑ بولتے ہیں اور اس کو گلپ آب کھمباد بولتے ہیں جو اس کو یہ ہے جو یہ ایریہ ہے اسے گلپ آب کھمباد بولیں گے جو بلیک ہو گیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں یہ تینوں چیزوں اچھی تینوں چیزوں کے بعد میں آپ کو پتا چل گیا اب ہم پھر سے اپنا پینل لیتے ہیں اور ایریزر تھوڑا لے کر کے اس کو ایریزر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان چیزوں کو جان لیا اب ہم اگلا دیکھتے ہیں دیکھیں اب ہمارا یہاں سے انپورٹنٹ ہے دیکھئے گا اس کو یہ جو ہے یہ جو ایریہ ہے یہ ویسٹن گھٹ بولتے ہیں اس کو یہ گجرات سے شروع ہوتا ہے یاد رکھی گا یہاں ایک بار پوچھا گیا تھا سیویل سیروزز میں کہاں سے شروع ہوتا ہے تو گجرات سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے کیرال تک جاتا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ کیرال تک نہیں جاتا یہاں پر تمیل نہاڈو شروع ہو جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سنسہ تمیل نہاڈو میں بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھی گا کہ تمیل نہاڈو بھی ہے تکھر کتنے راہ جنس میں گجرات اس کے بعد گجرات مہاراشٹ کناٹک کیرال تمیل نہاڈو جی نہیں یہاں پر گوبا بھی ہے گوبا بھی ہوگ ayrہے ہیں بوبا کو مد بولیے گا تمڑناڈو کو مد بولیے گا گجرات کو مد بولیے گا اس پوری ایڈیا اس کو کہتے ہیں western گھارٹ اس کو کئی ٹکڑوں میں ہم نے بانٹ رکھا ہے کونگکڑ کنار مالاوار تو ہم ان کے بارے میں ابھی دیکھیں گے ایسے ہی eastern گھارٹ ہیں eastern گھارٹ اور western گھارٹ میں انترے والا western گھارٹ دعوے continuous ہے discontinuous ہے eastern گھارٹ تو اس کو دھیان سے رکھیں گے discontinuous ہے ان کے ابھی کچھ نام ہے جس پر ابھی ہم آئیں گے تو کوشٹل ایڈیا اس کے بارے میں ہمیں رینج پتہ چل گئی ہے اب ہم ان کو ہم اسپیس فکر طریقے سے پڑھیں گے کہ ان کے کیا نام ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ نام ہے اور پہلا نام ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ویسٹن گھارٹ میں دیکھیں پہلا نام جو ہے یہ کونکڑ رینج بولتے ہیں اس کو یہ مہاراشت سے شروع ہوتی ایک دھیان دیجئے گا گجرات نہیں ہے کونکڑ میں مہاراشت سے شروع ہوتی ہے گوبا تک جاتی ہے گوبا تک جاتی ہے کونکڑ اور کونکڑ ٹرین سے کنفیوز مت کری گا ایک ٹرین بھی چلائی گئی اس علاقے کے لیے اس سے کنفیوز مت ہوئی کونکڑ میں دیکھیں کہ ٹرین لکھا ہے کونکڑ سے پوچھا گیا ہے کونکڑ کوشٹ پوچھا گیا ہے تو اس کے بعد یہ جو کناڑک شروع ہوتا ہے تو اسے کنار بولتے ہیں کناڑ یہاں کی بھاسا ہے تو اس سے بھی آپ کو دھیان رہ جائے گا تو کونکڑی جو ہے وہ بیسیکلی گوبا کی بھاسا ہے اور اس کے نیچے جو مالا بار اس کو مالا بار بولتے ہیں یہ دیکھیں مالا بار مالا بار بیسیکلی کیرل جو کوشٹل ایریا ہے اس کو پورا مالا بار بولتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا ویسٹرن پورا ویسٹرن گھاٹ کو ہم نے سٹیڈی کر لیا اچھے سے کون کون سے راج میں ہوتے ہیں ان کے سب کیٹیگری کتنی ہیں یہ پڑھ لیا پورا ویسٹرن گھاٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ویسٹرن گھاٹ اس کا نام کیا رکھا گیا یہ پراکرتک روپ سے یہاں بڑی سندرتا ہے تو اسے ویسٹرن گھاٹ اس کا نام رکھا گیا اب ہم اسٹرن گھاٹ پہ آتے ہیں تو اسٹرن گھاٹ کا ایک بار ایک بار ہم اوبرول میپ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کو پھر سے دیکھیں گا یہ دسکریٹ ہے یہ کنٹینیویس ہے مطلب ستت ہے یہ ٹوٹا ہے اسٹرن گھاٹ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھی گا لیکن یہ کافی اس کا فیلا ہو جاتا ہے لاؤچون آئی کے معاملے میں اور جو ویسٹرن گھاٹ ہے وہ پتلا ہے تو چلی ہم اس کا دوسرا میں جو دیکھ رہے تھے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ کورومنڈل تھا تھے کورومنڈل تھا بولتے ہیں اس کو یہ نام لکھا ہوئے یہ تمیل نادو میں ہے کورومنڈل اور اندھرہ میں بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد یہ نوردن سرکار شروع ہوتا ہے یہ اندھرہ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے کورومنڈل جو ہے رتتمین لادو اندھرہ میں ہے اور اندھرہ سے یہ نوردن سرکار شروع ہوگا نوردن سرکار یہاں تک جائے گا ٹھیک ہے تو نوردن سرکار میں یہ ایک پارٹ ہے اتکل یہ اتکل بولتے ہیں جو اڑیسہ والا حصہ آئے گا نوردن سرکار اور یہ کورومنڈل اندھرہ سے سرکار میں ایک پارٹ ہے اتکل کوسٹ جو اڑیسہ میں آئے گا تو اس طرح سے آپ کو پورا پورا جو انڈیا کا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوگی تو اس طرح سے ہمیں کرنا تھا ہم نے اس کو کر لیا بیشنگھاٹ کی خوبیک ہے یہاں پر یہ کئی ندی جو ہمارے پرائی دی پی بھارت ہے کئی ندیہیں یہاں سے نکلتی ہیں اب آپ نے سب دیکھ لیا دیکھئے کونکڑ مہاراشترا گوبا کرناٹکا کرناٹکا کے تھوڑا سائنسہ آ جاتا ہوگا کوئی ایسا ٹھیک ہے تو یہ اتنا ہم نے جان لیا اور یہ بھی بنایا تھا میں نے اپنے حس بنایا تھا یہ تو پوربندر اس کو بولتے ہیں یاد رکھئے گا پوربندر والا کوشٹ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گلف آف خمبات اس کو بولتے ہیں یہ کچھ کی گھاٹ جو کی ہم نے جان لیا ہے اب کنارہ کنارہ سب سارے کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے اور یہ دیکھئے کنارہ کے لیے تھا سب کناٹکا میں ہے مالا بار بھی دیکھ لیا ہم نے کووربندر کوشٹ بھی دیکھ لیا تو ہاں اب ایک بات میں آپ کو سمجھانا رہ گیا تھا جو کی سمجھا دیتا ہوں ابھی دیکھئے کیا ہے کہ سب سے خاص بات کیا ہے کہ ہمارا مانسون جب لوٹ رہا ہوتا ہے جو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں تمیل نادو کے علاقے میں لوٹتے ہوئے مانسون سے باریس ہوتی ہے یعنی نومبر دیسمبر کے آس پاس یہاں بہت باریس ہوتی ہے یہاں یہ حالات یہ تک ہو جاتے ہیں کہ بار کے شتیتیاں آ جاتی ہیں تو اس لئے یاد رکھیں یہ تٹ کافی مہاتمون ہو جاتا ہے ہاں ایک چیز اور میں آپ کو پتاتا ہوں چلیئے جو ہمارا یہ یہ حالات تٹ ہو یا نہیں یہ ایسے ہے دیکھیں یہ ایسے اس کے دانت جیسے نکلے ہوئے ہیں اس سے کیا ہے یہ پورٹ بنانے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے تو یہاں بھارت کے جو بڑے بڑے پورٹ ہیں مومبائی نیانسیوہ اور مرگمہ گوبہ کر کے ہے تو یہ سب ہی ہیں اسی کوشٹ پہ آتے ہیں یہ نوردن سرکار میں بھی کچھ کوشٹ میں بھی ہیں کئی لیکن یہ دنتو نمہ ہونے کی کارل دانت کے نمہ ہونے کی کارل یہ علاقہ سب سے اچھا مانے جاتا ہے پورٹ بنانے کے لئے نیچرل پورٹ یہاں بن جاتے ہیں تو یہ خوبی ہے کوشٹوں کی کچھ خاص خوبیاں تھی ہیں اس پر ہم نے چرچہ کر لی مارلاواز جو کوشٹ ہے یہاں پر بھی کوشٹی پورٹ ہے جو کی بہت پرانا پورٹ ہے اور اس طرح سے ہم نے کوشٹل ایریاز کے بارے میں جان لیا اور یہ الگ وقت آٹھ مینٹ کی ویڈیوز میں آپ نے سارے کوشٹ جان لیے تو دھنے باد ہم اگلے ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں ہم کچھ نئی چیزوں کی چرچہ کریں گے اور آپ کمنٹ کر کے اس کو بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا آپ کو بہت بہت دھنے باد